اسلام علیکم دوستو اسے عدیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں باگ بانی یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم اپنے گلاب کی پروننگ اور اس کی کیر کے بارے میں بات کریں گے خیر ایک جنرل اس میں آپ کو اس کرنا دوں گا کیر کی ٹپس اور اس میں ڈیٹیلز جو ہے وہ ہم بسکس کریں گے اس کی پروننگ کے بارے میں ٹھیک ہے دوستو جو گلاب کا پودا ہے یہ اس کی کیر جو ہے وہ تھوڑی مشکل بھی ہو سکتی ہے اور تھوڑی آسان بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے مشکل کس طرح سے ہو سکتی ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ ذہن میں رکھیں تو آپ اس کو بچا سکتے ہیں اگر آپ ان کا خیال نہیں رکھتے کچھ چیزوں کا تو یہ پودا مر بھی سکتا ہے اور یہ بہت جلدی مر جاتا ہے آپ کو پتا ہے کہ گلاب کو جو پودا ہے وہ سب سے زیادہ اس کو فنگس اٹریکٹ کرتا ہے اس میں بیماری آتی ہے ڈائی بیک کی بیماری وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا چیز ہوتی ہے تو دوستو میں آج اپنے پودے کو پرون کرنے لگا تھا تو سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرلوں اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس میں کن چیزوں کا خیال لگنا چاہلے پہلے تو میں آپ کو یہ ایک بار بتا دوں کہ اس کی پروننگ کا یہ سیزن نہیں ہے یہ بالکل بھی اس کی پروننگ کا سیزن نہیں ہے اس کی پروننگ کی جاتی ہے سپٹمبر میں یا اکتوبر میں اس کی پروننگ کی جاتی ہے جبکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آج کل چال رہی ہے جنوری اور جنوری کے آج پانچ تاریخ ہو چکی ہے دیکھیں میں اس کی پروننگ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے اس کو ریسنلی پرچیز کی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صرف ڈنڈیاں ہیں اور اس پر کچھ بھی نہیں ہے اتنا اچھا گروت نہیں کر رہا اور یہ بہت زیادہ بڑا بودہ ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی لمبا بودہ ہے بڑا بودہ ہے اور اس نے ایک چھوٹے سے پورٹ کے اندر اس کو لگا دیا ہوا ہے خیر میں اس کو پرون کروں گا تاکہ یہ اچھے سے گروت کر سکے اور اس کی کچھ کٹنگز بھی ہم لگائیں گے اس کی ویڈیو انشاءاللہ اس کے بعد میں اپلوڈ کروں گا کہ اس کی کٹنگز ہم نے کس طرح سے لگانی ہے ٹھیک ہے تو اس کو پرون کرتے ہیں اس کو پرون کرنے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ایک پرونر ہے میں ہائیڈروجن پار اکسائیڈ بھی یوز کروں گا اپنے پرونر کو ڈیس انفیکٹ کرنے کے لیے اور اس کو لگانے کے لیے ٹیشو یوز کروں گا اس کے بعد ہم جو ہے اس کو فنجی سائیڈ لگائیں گے اور فنجی سائیڈ لگانے کے بعد ہم اس کو احتیاطاً سیل کر دیں گے موم کے ساتھ ٹھیک ہے جو کینڈل ویکس ہوتی ہے اس کے ذریعے ہم اس کو سیل کر دیں گے جہاں جہاں سے ہم نے اس کو کٹ کیا ہوگا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنا جو ہے پرونر اس کو کر لینے ہے ڈیس انفیکٹ میں احتیاطاً اپنے پودے کو بھی ڈیس انفیکٹ کروں گا اس کے لیے بھی میں تھوڑا سا ہائیڈروجن پار اکسائیڈ جو ہے یہ لے لوں گا اور جب ہم کٹی جائیں گے اور جیسے جیسے ہم کٹیں گے اس کو تو ویسے ویسے ہم اس کو اپلائی کرتے رہیں گے ٹھیک ہے باقی چیزیں پھر بعد میں ہوتی رہیں گی تو اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ہم نے اس کو کس طرح سے اپنے پودے کو کٹنگ کرنی ہے اچھا ایک چیز میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ ڈائی بیک کی بیماری اس میں آتی ہے تو شاید آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ برانچ جو ہے یہ ساری کالی ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کے ساتھ یہاں تک اس کے انڈ تک جہاں پودے کے کالی ہو گئی ہے یہ بیماری ہوتی ہے بیسیکلی کہ پودے جو ہے اگر ہم اس کو یہیں سے اس کو کٹ کی اس کا ٹریٹمنٹ نہ کریں تو یہ کالی ہوتی جاتی ہے اور پورے پودے کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے میں آپ کو کہیں اسی اور جگہ سے بھی دکھاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس جگہ یہ دیکھیں یہ کالی ہو رہی ہے اور کالی ہوتی 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 ابھی تک یہاں تک آئی ہے ٹھیک ہے یہاں تک آئی ہے کالی ہوتی ہوتی اور ابھی نیچے نہیں گئی ہم اس کو پہلے ہی کٹ کر دیں گے میں اس پودے کو یہ تو بہت زیادہ بوشی ہے اس کو بلکل کار دوں گا دوستو اس کی بروننگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم اس کی وہ برانچز کٹ کریں گے جو کہ بلکل خراب ہو چکی ہیں جو ڈیمیج ہے اور مجھے یہ نظر آ رہی ہے کہ یہ انڈ تک چلی گئی ہے اور اس کو میں بلکل نیچے سے رکھ کے کٹ کر دوں گا بلکل انڈ سے کوشش کریں جتنا کلوز ہو سکے اس کو کر دیں کیونکہ یہ جو ہے یہ سارے پودے کو نقصان پہچا رہی ہیں اس کے بعد میں اس کی جو بریک برانچز ہیں ان کو قرار کر دوں گا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا اس کے بعد جو ہے میں اس کو اتنا ہونچا رکھوں گا تقریباً اتنا ہونچا اس پودے کو رکھوں گا اس کے علاوہ باقی سارا پودے کو کٹ ہوں گا ٹھیک ہے تو برڈ سے اوپر رکھ کے اس کا میں کٹ دیتا ہوں یہ ہماری کٹنگ بھی بن جائے گی اور ہمارا ایک پودہ جہو پرون بھی ہو جائے گا یہ لیے اس میں ہماری ڈائی بیک پر برانچز بھی آ گئی اور ہماری اس کے بعد یہ میں آپ کو بتا دوں یہ برانچ پہلے ٹوٹی ہوئی تھی اور یہاں سے ڈائی بیک شروع ہوا تھا اب بلکل سٹارٹ ہی تھا لیکن یہ آگے نہیں گیا اس کے بعد یہاں سے دیکھیں یہ ڈائی بیک شروع ہوا تھا یہاں تک روک گیا اب یہ آگے پڑے گا بڑھنا تھا لیکن ہم نے اس کے پہلے ہی کٹ کر دیا گلاب کی کیئر یہ ہوتی ہے کہ آپ جب اس کا کوئی بٹ کھل جائے تو اس کے جو ہاں ہوتی ہیں سیڈ پوٹ بننا شروع ہو جاتا ہے اور پودے کا وہ جو نیچے ڈوڈی جس کو بیٹھتے ہیں اس کو کار دینا چاہیے ٹھیک تو اس طرح سے اپنے خودوں کو جو ہے آپ ٹرون کیجئے گا لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں اس کا پروننگ کا جو رائٹ ٹائم ہے وہ ہوتا ہے سپٹمبر اور اکٹوبر میں اس کی پروننگ کریں یہ جو جتنے بھی ایریاز آپ نے کٹ کی ہیں ان سب کے اوپر آپ جو ہے فنجی سائیڈ لگا دیں میں نے فنجی سائیڈ نہیں لے سایا ابھی ابھی آپ کے سامنے لگا دیتا ہوں پہلے تو اس کو جتنے بھی ایریاز ہیں ان سب پہ جو ہے ہائیڈروجن پاراکسائیڈ لگا لیتے ہیں یہ کیئر ہے پریکوشنری کر رہے ہیں ہم یہ نہیں ہے کہ ضروری نہیں ہوتا ہم تو اس کی کیئر کے لئے اب ہم اس کے پر فنجی سائیڈ لگا دیں گے تمام جتنے بھی کٹ کی ہوئے ایریاز ہیں پر فنجی سائیڈ لگا لیتے ہیں تاکہ فنگس یہاں سے ڈیک نہ کریں ٹھیک ہے اب فنجی سائیڈ بھی لگا دیں ہم نے یہ اتنا تو ہمارا پروکوشن بہت ہے دیکھئے اگر آپ مزید کرنا چاہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارا جو گلاب جو ہے وہ بلکل ابسکیور ہو گیا ہے یہ اس کی کیئریں ٹپس ہوتی ہیں ہم اس کو آف سیزن میں ثڑا کہا رہے ہیں تو اس لئے اسے ہم نے اتنا اتیات کی ہے باقی جب آپ اس کو سپتمبر یا اکٹوبر میں پرون کریں گے تو آپ نے اس کو سمپل یہ کرنا ہے کہ اس کو جیسے ہی میں نے کٹنگ کی ہے ایسے ہی کٹنگ کرنے کے بعد جو اپن ایجز ہیں ان پر فنجی سائٹ لگا دیں اور ایک کوٹ پورے پر آپ فنجی سائٹ بھی کا سپری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ مٹی میں فنجی سائٹ ڈال سکتے ہیں تو یہی تو یہی ٹیپس تھیں اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کسی اور انفرمیشن کے ساتھ ملیں گے اب میں بہت سارا خیال رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ